اعوذ باللہ الصمیل علیم من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وشفینا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَائِهِ مَجْمَعِينَ مِنْ جَوْمِنَا حَاظَ الْا يَوْمِ الدِّينَ اما بات فقد قال اللہ صبحانه تبارک و تعالی فی کتابه المبین وَهُوَا اصْتَقُ الصَّادِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَا قُتِلُوا فی سبیل اللہِ امواتا بَلْ اَحْيَاؤنِ اِنْدَا رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ خُدَا وَنْدِ عَلَمْ قرآنِ مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو ہرگز ہرگز ان کو مردہ تصور نہ کرنا جو اللہ کی راہ پر قتل کر دیئے گئے اللہ کی راہ پر شہید کر دیئے گئے بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کی جانب سے رزق پا رہے ہیں عزیزانِ گرامی شہید جس کی زندگی کا اعلان قرآن کر رہا ہے شہید کی زندگی کا اعلان ہو رہا ہے کہ دیکھو جو اللہ کی راہ پر قتل ہو جائے وہ مردہ نہیں ہے جو اللہ کی راہ پر قتل کر دیا جائے وہ مرہ ہوا نہیں ہے جو اللہ کی راہ پر قتل ہو جائے وہ زندہ ہے اور ایسا زندہ ہے کہ جس کو رزق مل لہا ہے ایسا زندہ ہے کہ جس کو حیات مل لہی ہے ایسا زندہ ہے کہ جس کی زندگی کا اعلان خالقِ موت و حیات کر رہا ہے اس واسطے کہ زندگی اللہ کے اختیار میں ہے اور موت بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہے خالقِ موت بھی اللہ ہے اور خالقِ حیات بھی اللہ ہے وہ اللہ جس کے اختیار میں زندگی اور موت دونوں ہیں وہ شہید کی زندگی کے واسطے اعلان کر رہا ہے کہ شہید زندہ ہے حضیدان اگرامی جب عام شہید زندہ ہے جب عام شہید کے متعلق یہ قرآن میں اعلان ہو رہا ہے کہ شہید زندہ ہے تو وہ جو سید الشہدہ ہے وہ جو سید الشہدہ ہے جس کی قربانی نے جس کی شہادت نے پورے اسلام کو بچا لیا پورے دین کو بچا لیا پورے مذہب کو بچا لیا پورے دستور کو بچا لیا پورے ایک لاکھ چوبیس ہزار کی محنتوں کو بچا لیا وہ حسین ابن علی جن پر لاکھوں درود و کروڑ و سلام جن حسین نے آج سے چودہ سو برس پہلے وہ قربانی دی چودہ سو برس پہلے وہ عظیم قربانی دے دی جیسی قربانی نہ حسین سے پہلے کسی نے دی ہے نہ حسین کے بعد کوئی دے گا نہ صبح قیامت تک ویسی کوئی قربانی دے سکتا ہے اس واسطے کیا آپ پہچانی ہیں تو صحیح کہ حسین ہیں کون وہ کون ہے جس نے اپنی قربانی دے کے اسلام کو بچایا ہے کون ہو سکتا ہے وہ وہی ہے جس کی رگوں میں محمد کا خون دور رہا ہے جس کے واسطے رسول نے فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں بے شک بے شک یہ قربانی کوئی نہیں دے سکتا تھا اسلام کو بچانے کے واسطے صرف صرف محمد کا نمازہ ہی اپنی قربانی دے سکتا تھا اس لیے اس لیے کہ اس مرتبے پر کوئی دوسرا فائز نہیں ہو سکتا کیا کوئی تھا حسین کے علاوہ جس کا نانا محمدِ مصطفیٰ ہو کیا کوئی تھا حسین کے علاوہ جس کی ماں معصومہِ عالمیان خاتونِ جنت فاطمہ زہرا ہوں کیا کوئی تھا ایسا کہ جو ماں اور باپ دونوں کی طرح سے عصمت کا ورثہ رکھے تھا جس کی ماں بھی معصومہ تھی باپ بھی معصوم تھا علی بھی معصوم تھے فاطمہ زہرا بھی معصومہ تھی کیا کوئی تھا حسین کے علاوہ کہ جس نے حسین کی زبان چوسی تھی کیا کوئی تھا حسین کے علاوہ کہ جس کے واسطے رسول نے سجدے کو طول دیا تھا کیا کوئی تھا حسین کے علاوہ جس کے واسطے رسول روزعید شبیع ناقہ بن گئے کیا کوئی تھا حسین کے علاوہ جس کو لے کے رسول ممبر پر آئے اور اس کا تعرف کروایا کہ پہچانو یہ میرا حسین ہے جس نے اسے دوس رکھا اس نے مجھے دوس رکھا اور جس نے اسے دشمن رکھا اس نے مجھے دشمن رکھا حضیدان اگرامی یہ حسین ہیں یہ محمد کے نواسے یہ فاطمہ زہرا کی گوت کے پالے ہاں ہاں حسین جنہوں نے اٹھائیس رجب سن ساٹھ ہجری کو مدینہ چھوڑا سرزمین مکہ پر حسین آئے اس لیے کہ مکہ سرزمین امن ہے مکہ امن کی جگہاں ہے یہاں کوئی قتل و خون نہیں کر سکتا لیکن جب نگاہ امامت نے دیکھا کہ حاجی آئیں ہیں مگر لباس احرام میں خنجر چھپے میں ہیں تو حسین نے وارث کعبہ نے حرمت کعبہ اور تقدس کعبہ کو برقرار رکھتے ہوئے حج کو عمرے سے بدل دیا اور حسین نے مکہ چھوڑ دیا اور حسین سرزمین کربلا کی جانب چلے محمد کا نمازہ حج کو عمرے سے بدل کے کربلا چلا اور دوسری مہرم کی وہ تاریخ آئی جب حسین کربلا کی زمین پر پہنچے جب حسین اسلام کو بچانے کے واسطے اس زمین پر آگئے جس زمین کا وعدہ کیا گیا تھا جس زمین کی خاک حسین نے چلتے وقت اپنی نانی جناب ام سلمہ کے حوالے کی تھی اے نانی اس خاک کو بھی اسی خاک میں ملا لیجئے جو خاک میرے نانا آپ کو دیکھے گئے ہیں یہاں تک کہ تاریخیں گزرتی رہیں ساتھویں مہرم سے پانی بند ہوا آٹھویں مہرم نمی مہرم دسی مہرم آشور کا دن آئے آشور کا دن آل محمد پر قیامت کا دن تھا قربانی کا دن تھا ایک ایک حسین پر جاتا رہا نچھاور ہوتا رہا اپنی جان قربان کرتا رہا کبھی دوست گئے کبھی اصحاب گئے کبھی انسار گئے کبھی دل کے ٹکڑے سے دھارے یہاں تک کہ ایک موقع وہ بھی آیا کہ جب حسین اون و محمد کے لاشے لے کے آئے ایک منزل وہ بھی آئی کہ جب زہرہ کے لال نے اپنے یتیم بھتیجے کا لاشہ اٹھایا کبھی حسین اپنے برابر کے بھائی اور لشکر کے علمدار ابباس کے سرحانے پہنچے اور ابباس کے سرحانے بیٹھ کے مرسیہ پڑھا اے میرے بھئی آبباس تمہارے بعد وہ آنکھیں جاگیں گی جو تمہاری وجہ سے سوتی تھی اور وہ آنکھیں سوئیں گی جو تمہاری وجہ سے جاگہ کرتی تھی تمہارے خوف میں جاگہ کرتی تھی اب اس کے بعد زہرہ کے لال نے اپنے اٹھارہ برس کے کڑجل جوان کے سینے سے برچی کا بھل کھچا اور اس کے بعد چھے مہینے کے بچے کے گلے سے تیر نکالا ان تمام امور سے فراغت پانے کے بعد حسین ابن علی اپنی قربانی پیش کرنے کے واسطے میدان میں تشریف لائے تلوار چلائی تلوار چلا رہے تھے آزائے جس میں انسانی کٹ کٹ کے گر رہے تھے الامان و الحفیظ کی صدایں بلند ہو رہی تھیں کہ ایک مرتبہ حسین کے کانوں میں ایک آواز آئی ایک آواز حسین نے سنی کہنے والا نظر نہیں آ رہا تھا مگر آواز آ رہی تھی آواز سنائی دے رہی تھی یا ایتہن نفس المطمئنہ ارجلی الاربک رازیتوں مرضیہ فتخلی فی عبادی فتخلی جنتی اے نفس مطمئن پلٹا اپنے رب کی طرف اس شان سے کہ وہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی ہاں ہاں کربلا میں اسرِ آشور حسین کا پروردگار حسین کا خدا حسین کو نفس مطمئن کہ کے آواز دے رہا ہے نفس مطمئن کہ کے پکار رہا ہے اے یزید تو حسین کو کیا ڈھرائے گا کہے گا اسرِ آشور جب حسین کا دل نہیں ڈھرکا تو حسین کا نظریہ کیا بدلے گا حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا ظالم قریب آیا کربلا کے میدان میں سورج ڈوب گیا شامِ غریبہ آگئی بے قسوں کی شام غریبوں کی شام یتیموں کی شام بےواں کی شام ہاں عزیزوں یہ شامِ غریبہ ہے یہ رات نہیں ہے یہ شامِ غریبہ ہے غریبوں کی شام غریبوں کی رات ہاں ہاں جہاں چاند تو آسمان پر نظر آ رہا ہے مگر نور نہیں ہے ستارے تو ہیں مگر میں سے نور غائب ہے ہاں ہاں ذرا سا ہمارے ساتھ آئیے چلیے ٹھہریے تصور کیجئے اور کربلا چلے چلیے کربلا میں چلیے تو ہم آپ کو دکھائیں کہ شامِ غریبہ میں کیا منظر ہے صبح آشورہ کو جنگ کا آغاز ہوا نماز سوہ کے بعد لڑائی چھل گئی اصل آتے آتے لڑائی تمام ہو گئی جب حسین کا گلہ کارٹ لیا گیا اور سر حسین نیزے پر بلند کیا گیا اصل آتے آتے کربلا کی لڑائی ختم ہو گئی اب کربلا میں ریگستان میں جنگل میں بیابان میں یہاں سے وہاں تک کشتے پڑے میں تھے یہاں سے وہاں تک میتیں پڑیوی ہیں یہاں سے وہاں تک لاشے ہی لاشے نظر آ رہی ہیں کچھ زخمی ہیں جن کے کراہنے کی آوازیں آ رہی ہیں میتیں پڑیوی ہیں خون ہی خون نظر آ رہا ہے لیکن ایسی عالم میں ایسے کیفیت میں ہمیں کچھ بچے بھی نظر آ رہی ہیں کچھ شکستہ ہتھیار بھی ٹوٹے پڑے رہے ہیں کیا خوب کسی شاعر نے منظر کشی کی ہے کیا خوب کسی شاعر نے شام غریمہ کا منظر نظم کر کے سنایا ہے شاعر کہتا ہے کہ شکستہ ہتھیار کچھ پڑے ہیں شکستہ ہتھیار کچھ پڑے ہیں یہ لوگ شاید یہاں لڑے ہیں لڑے تو ہوں گے وہ جو بڑے ہیں نظر تو بچے بھی آ رہے ہیں ہائے شام غریبان ہائے شام غریبان جہاں خیمیں جلا دیئے گئے قناتوں میں آگ لگا دی گئی حسین کی شہادت کے بعد فوجیں درانہ خیموں میں آ گئیں بیمار کا بستر چھینہ گیا زینب کے سر سے چادر چھینی سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھینی گئیں سکینہ کے کانوں سے گوش وارے چھینے پشت پر تازیانے لگے بچی کبھی طلب کے اپنے باپ کو آواز دیتی تھی کبھی طلب کے چچا کو بکارتی تھی ارے میرے چچا ارے میرے بابا ہاں یہ شام غریبہ ہے عزیزوں رو لیجئے رو لیجئے ماتم کر لیجئے آنسو بہا لیجئے غریبوں کی شام شام غریبہ اور اس شام غریبہ میں اس شام غریبہ میں جب خیمیں جل چکے عابد بیمار کا بستر کھیچا جا چکا سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھن چکیں وہ مخدرات عصمت و طہارت جن کا سایا بھی چشم فرق نے نہ دیکھا اب ان کے سر پر چادر نہیں ہے اپنے چہروں کو بیبیاں اپنے بالوں سے پردہ کیے وے ڈھکے وے ہیں ایسے عالم میں ایسی کیفیت میں جناب زینب اب زینب وہ زینب نہیں ہیں جو دو پہر تک تھی اب زینب کچھ ذمہ داریاں اپنے پاس رکھتی ہیں زینب شاید محمد کی ذمہ داری شاید علی کی ذمہ داری شاید فاطمہ کی ذمہ داری یہ تمام ذمہ داریاں کے لیے ہوئے زینب یا علی کہہ کے خاہ کے کربلا سے بلند ہوئی اٹھیں اور اس کے بعد زینب نے بچوں کو دیکھا بچوں کو گنا بچوں کو تلاش کیا تو زینب کو ایک ننہی کمسن سکینہ نظر نہیں آئیں زینب تلب گئیں زینب پریشان ہو گئیں ہائے میرے بھئیہ کی امانت ہائے میرے بھئیہ کی امانت ہائے سکینہ کہاں چلی گئی ارے میرا بھئیہ میرا حسین چلتے چلتے کہکے گیا تھا زینب سکینہ کا خیال رکھنا اے زینب سکینہ سے غافل نہ ہونا اے زینب سکینہ تمہارے حوالے ارے بیٹی سکینہ کہاں چلی گئی کہ ایک مرتبہ زینب کبرہ اٹھیں اور سکینہ کو تلاش کرنے کے واسطے سہرہ کی جانب چلی آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی ہوئی سکینہ کو آواز دیتی ہوئی سکینہ کو پکارتی بھی چلی سکینہ ارے سکینہ ارے میری بیٹی سکینہ ارے میرے لال سکینہ کہاں ہو زینب کو آواز کے جواب میں کوئی آواز نہ سنائی دی کہ ایک مرتبہ ایک نشیب سے زینب نے محسوس کیا کہ کسی بچی کے رونے کی آواز آ رہی ہے کسی بچی کے رونے کی صدا آ رہی ہے زینب اس نشیب کی جانب گئی اب جو زینب نشیب کے قریب پہنچ تو دیکھا سکینہ ایک لاشے سے لپٹی بہن کر رہی ہے ارے میرے بابا ارے میرے بابا ارے میرے بابا اے بابا آپ کے بعد ظالموں نے سر سے چادر چھین لی بابا آپ کے بعد تماشے مارے گئے کانوں سے گوشوارے چھینے گئے اے میرے بابا رات ہوئی ہے آپ کا سینہ یاد آ رہا ہے اے میرے بابا اپنے سینے پر بیٹی کو سلاتے تھے آج بیٹی سے خفا کیوں ہو گئے زینب اس نشیب میں پہنچ سمجھ گئیں پہچان گئیں کہ سکینہ اپنے بابا کے لاشے سے لپٹی وی بین کر رہی ہے آہستہ سے زینب نے سکینہ کے سر پر ہاتھ رکھا کہا بیٹی فپی تم پر نساز فپی تم پر صدقے فپی تم پر قربان اے بیٹی بتاؤ تم یہاں تک کیسے پہنچیں تم نے اپنے بابا کو کیسے پہشانا تو اب سکینہ کا جواب سنیے گا بی بی نے کیا جواب دیا کہ فپی اممہ جب رات ہوئی مجھے اپنے بابا کا سینہ یاد آیا تو میں بابا کی یاد میں بابا کو پکارتی بھی چلی مقتل کی جانب چلی ارے میرے بابا ارے میرے بابا ارے میرے بابا اے بھپی اممہ اس نشیب سے آواز آئی الیہ الیہ یاب نیہ اے بیٹی ادھر آجا تیرا بابا ادھر ہے ہائے شام غریبان ہائے بے قصوں کی رات ہائے غریبوں کی رات ہاں ہاں یہ شام غریبان گزر رہی ہے ذرا سا کان لگا کے سنیئے شام غریبہ میں میرے ساتھ کربلا چلیے ارواح انبیاء آگئی ہیں ملائکہ کے رونے کی صدا ہیں جنہوں کے ماتم کرنے کی آوازیں آ آ رہی ہیں یہ ملائکہ کے رونے کی آوازیں یہ جنہوں کے ماتم کرنے کی آوازیں یہ آوازیں آ رہی ہیں یہ آوازیں کانوں سے ٹکڑا آ رہی ہیں اور ان تمام آوازوں کو چیرتی بھی ایک آواز آ رہی ہے ارے میرے لال حسین ارے میرے لال حسین یہ تمہیں کس نے شہید کر فاطمہ زہرہ کی آواز ہے جس نے چکیا پیس پیس کے پالا تھا فاطمہ جنت سے آ گئی ہائے شام غریبان ہائے بے قسوں کی رات ہائے یتیموں کی رات ہائے غریبوں کی رات وا حسین آ وا مظلومہ کی صدائیں مگ infections عبی ڈی 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 موسیقی